نمستے بہت بہت سباگت ہے آپ کا ہم بات کرنے جا رہے ہیں راشرگان کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناغلنڈ کی جہاں پر 58 سالوں بعد ویدان سبح میں پہلی بار راشرگان بجا ہے مطلب راشرگان گایا گیا اور آپ کو تو پتا ہے کہ راجے گٹھن کے 58 سالوں بعد جیسا میں نے پہلے بھی بتایا یہ ہوا ہے اور پہلی بار یہ ناغلنڈ ویدان سبح میں اس طرح کی تصویریں سامنے نکل کر وہاں سے آئی ہیں تو اس کے پیچھے جس شخص کو شرہ جاتا ہے ان کا نام ہے شیرنگین لونگ پومیر اور انہوں نے ہی دراصل اس کی شروعات کرنے کو لے کر وہاں کے مکہ منتری سے بات چیت کی اور مکہ منتری نیفیو ریو کی ادھیکشتہ والی سرکار نے اس پر حامی بھری اور حامی بھرنے کے بعد راشرگان ہوا اور راشرگان کے بعد آپ کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ راجے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو راججپال کے بھاشن سے پہلے ہی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے راشرپتی ابھی بھاشن دیتے ہیں تو اس سے پہلے جو سنسط کا صدن ہوتا ہے وہاں پر راشرگان بجایا جاتا ہے اور اسی طرح سے راججپال کے بھاشن سے پہلے راشرگان بجایا گیا اور یہ 58 سال میں اپنے آپ میں پہلی ایتہاسک گھٹنا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ناگلین میں 12 فروری کو جو 13 ویدھان سبا ہے اس کے ساتھوے ستر کی شروعات ہوئی اور وہ راشرگان کے ساتھ شروعات ہوئی اس کے لیے اسی لیے یہ اس خبر کی ہر اور چرچہ ہے اور جو نیفیو ریو تھے جو کی مکہ منتری ہیں ناگلین کے ان کا کہنا ہے کہ اس بار ہم ویدھان سبا میں راججپال کا سواغت کرنے کے لیے ایک نیا سمارو شروع کرنا چاہتے تھے چونکہ وہ سمویدھانک پرموخ ہیں اس لیے ہمیشہ ان کے سواغت کو ہم راشرگان کے ساتھ ہی شروع کریں گے تو یہ بہت دلچسپے اس کے علاوہ شرنگین لونگ کمیر کا کہنا ہے کہ وہ ایک نئی پرثا کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جس میں جب بھی راججپال اپنا بھی بھاشن دیں تو اسے ناگلین ویدھان سبا میں اپنا ہی جانے والی پرمپرہ بنایا جا سکے لونگ کمیر کے انسار جب سے میں تیرہ دن سے صدن کا حصہ بنا میں نے اس کمی کو دیکھا اور جب میں آدھیاکش بنا تو میں نے سی ایم کے نیتر توالی سرکار کے پرامرش سے یہ نرنے لیا ہے اور اس کے بعد یہ ایتحاسک تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے